بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں تو اتنے فقیر ہیں جی میں یہاں پر آپ کو ویڈیو بھی بھی بتا جاتا ہوں میں کہ آپ بزار چلے جائیں کسی شاپ کے اوپر آپ باہر اپنی بائیک یا اپنی گاڑی روکتے ہیں تو شاپ کے اندر نہیں آپ داخل ہوتے ہیں اتنی دیر میں دو تین آپ کے ایٹگر جمع وہ ہو جاتے ہیں تو برحال پوچھنے والے ہی نہیں ہے کوئی روکنے والے ہی نہیں ہے تو عوام کو تنگ جیسے کرتے ہیں پھر میں آپ کو کیا بتاؤں گے ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی برحال یہ ایک سعودی خاتون کی ویڈیو ہے مجھے حیرت اس چیز کے اوپر ہوئی ہے کہ ایسی حرکت کرنے کیا ضرورت ہے جیسا کہ آپ کے ساتھ بہت سی ویڈیو میں میں شیئر کرتا رہتا ہوں کہ سعودی لیے بھی ہمیں رہتے ہوئے میڈیا استعمال کرتے ہوئے وقت تھوڑی اختیار کیجئے کوئی بھی کسی قسم کی نفرت انگیز ویڈیو یا آپ ہنسی مزاق میں دوسرے کے ساتھ مارپیٹ کر رہے ہیں یا آپ کسی کے ساتھ غلط مزاق کر رہے ہیں اس چیز کی ویڈیو بنا کر خاص کر سوشل میڈیا کی اوپر ڈالنا آپ کے لیے بھائی پکڑ کا باعث بن جائے گا اور خاص کر غیر ملکیوں کو میں اس سے مختاط کرتا ہوں ابھی یہ سعودی خاتون ہے ابھی اس سے آپ خود سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک سعودی خاتون کو نہیں چھوڑا گیا ہے یہاں پر آپ کو ان کی میں ایک ایک پکچر دکھا رہا ہوں اور ساتھ میں ابھی میں ویڈیو کلیپ بھی آپ کو شاید یہاں پر ابھی چلا کر دکھانا شروع کر چکا ہوں ویڈیو کلیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سوری یہ سعودی مرود کی طرف سے بقائدہ ویڈیو کلیپ ان کا شیئر کیا گیا ہے کسی ایسے ادارے سے نہیں شیئر کیا گیا جس کے اوپر ہمیں اتبار نہ کریں اور اس خاتون کو گرفتہ بھی کر لیا گیا ہے یہ جدہ کے کسی بھی ایک پبلک پلیس کے اوپر بیٹھ کر اپنی ویڈیو کسی کو کیمرہ دیا ہوگا بناو میری ویڈیو اور بنگلہ دیشی اس کو آتی تھی یہ بنگلہ دیشی بور رہی ہیں اور لوگوں سے بھیگ مانگ رہی ہیں اور ساتھ میں اس کو بور رہی ہے میری ویڈیو بناو ایک فنی ویڈیو ہے جی ایک مزاکیہ طور پر ویڈیو بنائی گئی کہ میں لوگوں سے بھیگ مانگ رہی ہوں مگلہ دیشی زبان میں اس نے اس کی ویڈیو بنائی اور لوگ بھی یہ سمجھیں کہ میں مگلہ دیشی خاتون ہوں بسکلی اس کا مقصد تو یہی تھا کہ میرے چاہنے والے جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں وہ دیکھیں اور ہنسیں اور مجھے زیادہ سے زیادہ فالورز یا لائکس وغیرہ ملیں تو یہ ان کی ویڈیو خاتلہ کیا سعودی مرور کے ابھی ان کو اٹھا لیا گیا ہے ابھی ظاہری سی بات ہے ان کے اوپر فائن اور جیل وغیرہ تو ان کو جو ہوگی وہ ہوگی لیکن میری یہ ویڈیو شیئر کرنے کا آپ تمام پردیشی بھائیوں سے مقصد یہ تھا کہ سعودی خاتون کو نہیں چھوڑا گیا ہے تو خدارہ کوئی بھی سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کوئی بھی ایسی حرکت مت کیجے گا جس کے اوپر آپ کو بھی گرفتر کیے جائے